اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں ناصر راجہ ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ آپ جانتے ہیں کہ آئے روز ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا دکھاری شخص یا کوئی دکھاری بہن ہماری آتی ہے جو اپنا کم بیان کر کے ہمیں بھی تنگ کرتی ہے اور خود بھی تنگ ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی دل رکھتے ہیں اور یقیناً آپ بھی دل رکھتے ہیں اور جب آپ تک یہ بات پہنچتی ہے تو آپ بھی تھوڑے سے اداس ہو جاتے ہیں ناظرین ہماری پولیس ایک ایسا شعبہ ہے جو جب کسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے پریشر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ کی اس کی وجہ ہو وہ دوسرے کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے یہ بچی جو ہے پڑی لکھی بچی ہے شادی شدہ بچی ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام سنا ہے سنا کیا مسئلہ ہے آپ کا آپ کو پولیس آپ کے خلاف کبھی پریشرائیز ہو کے ایف آئی آر کر دیتی ہے کبھی آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے وجہ بتائیے گا ایکچلی سر میرے شوہر نے ان کی ساب کا وائب جان کو ڈیووز دے دی تھی تو جس میں سے ان کے بچے بھی ہیں بس ان کی وہ ڈیووز کی وجہ پڑی ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہمیں تنگ کیا جا رہے ہیں ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا گیا اور ہمیں ہمارے گھر میں جگہ نہیں دی جاتی اور اس پہ آئے دن سٹے لے لیتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی کیس چلتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم جو کماتے ہیں ہمارے کیسوں پہ لگ جاتا ہے ہمیں اتنا منٹلی ٹورچر کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ تنگ آ کر بس فلیٹ چھوڑ دیں اپنا گھر چھوڑ دیں اور پولیس جو ہے وہ پولیس سب جانتے ہوئے بھی لیکن پولیس پہ اوپر سے پریشر جب آتا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی کھڑے ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پہ اوپر سے پریشر ہے جی سنا آپ نے ہمیں آف دی ریکارڈ پہلے بتایا کہ طلاق کیوں ہی ڈائیورس کیوں ہی ہم اس معاملے میں نہیں جاتے لیکن ڈائیورس ہوگی اور پھر ان کے شوہر نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور ایک فلیٹ تھا جو ان کے شوہر کے نام تھا اور انہوں نے شادی کے بعد بھی کچھ پیسے دے کے اس کو اپنے لیے خریدا اپنے بچوں کے لیے خریدا اور سنا نے ہمیں یہ بتایا میں تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں کہ وہ فلیٹ جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے وہ بھی رہیں ان کا بھی چکی حق ہے باپ کی کمائی پہ بچوں کا حق ہوتا ہے اور یہ سنا بھی یہی کہتی ہیں کہ وہ ان بچوں کو ہم اپنے پاس رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کا حصہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا حصہ ملے اور ہم ایک پولیس اس مسئلے میں تنگ نہ کرے اب پولیس نے آپ کو اس لیے نکال دیا کہ وہ کچھ ان کے ایسے ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو باثر ہیں اور پولیس والے اس باثر لوگوں کے اثر میں آکے آپ کو وہاں سے نکال دیا آپ کو یہی بات ہے نا تو اب آپ نے پولیس نے اب آپ کے خلاف ایف آئی آر کیوں کی ہے سب وہ اسی فلیٹ کے مسئلے میں ہوا تھا لڑائی چگڑا ہوا تھا جس کے بعد پہلے بھی ان کے خلاف کلندرے بنیں گے اور ان کو جوڈیشل بھی کیا گیا پھر اسی مسئلے پہ دوبارہ بائی سے لگوا کر پولیس کو پہ پریشر ڈالوا کر ایف آئی آر جو دوبارہ کٹوائی گئی ہے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کی بزاتے خود اسیس پی آپریشنز یا کوئی بھی جو ہے وہ بزاتے خود اس کی انکوائری کریں جی جی انکوائری کریں تاکہ پتہ چلے کہ غیر جانب دارانا اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے یہی بات ہے اور کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ہمارا کیمرہ ہمارا بائی آپ کے لئے حاضر ہے کہیے پھر ہم اپنے پروگرام کو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈیٹھ سال سے جو ہے ہم اس مسئلے میں ہیں اور کوئی ہماری حیف نہیں کرتا ہم ہر جگہ اپلیکیشنز بھی دے چکے ہیں ایس ایس پی اپریشنز کو بھی پہلے اپلیکیشن دی تھی مربو نیچے مارک کرتے ہیں جب ایس پی کو پھر وہاں پر وہ باسر جو لوگ ہیں ان کا پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری صحیح سے نہیں سنی جاتی اور ہمیں یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ فیملی پرابلم ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے بس اب میں یہ چاہتی ہوں کہ ایس ایس پی اپریشنز یا وزیر داخلہ جو ہیں وہ خود اس کیس کی انکوائری کریں تاکہ وہ خود حقائق کو جانیں اس کے بعد فیصلہ کریں اور ہم ہمیں ہمارے گھر میں جگہ دی جائے پلیز چلی بہت شکریہ اور ناظرین آپ سمجھ چکے ہوں گے اور جو باسر لوگ ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ اس پچی کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جو ان کے مخالفین ہے یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم زیادتی نہیں کرنا چاہتے لیکن پولیس غیر جانبدار ہو کے اس کی انکوائری کریں اور صحیح مسئلے کو اوپر تک کو کام تک پہ جائے تاکہ اس کا صحیح فیصلہ ہو جائے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی عدالت ہمارے حق میں کوئی فیصلہ دیتی ہے تو وہ سٹے لے دیتے ہیں یہ تو ظاہر ہے ان کا حق ہے قانونی حق ہے لیکن پولیس بھی بعض جگہوں پہ ان کے ساتھ نائنصافی کرتی ہے ان کے حق کو ملدوانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ کچھ لوگ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ایسے ہیں جو بہاثر ہونے کی وجہ سے پولیس کو پریشرائز کرتے ہیں یا اپنے تعلق نوانے کی ان کو کہتے ہیں اور اس تعلق نوانے میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے گھر کے گھر سے تو ان کو نکال دیا جو ان کا اپنا گھر تھا وہاں سے ان کو نکال دیا لیکن ان کے پاس جو جمع پوجی تھی یہ بچی پڑھ بھی رہی ہے شادی شدہ ان کے پاس پڑھ بھی رہی ہے ماسٹرز کر رہی ہے اور کہیں جاب بھی کرتی ہے لیکن جو کماتی ہے جو ان کے شوہر کماتی ہیں وہ انہی چکروں میں خرچ ہو جاتا ہے تو کسی پڑھے لکھے اور سادھا لوگ انسان کے لیے جس نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے اس کے لیے جب ایسے معاملات ہو جائیں تو اس کی زندگی بہت کٹن بہت دشوار اور بہت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اور اب آپ اختیار سے بھی درخواست ہے کہ خدارہ ان لوگوں کو تنگ نہ کریں اور ان کی دادرسی کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو آپ سے راضی ہو ہم سب سے راضی ہو اور ہمارا پاکستان پھلے پھولے اور آگے بڑھے اپنا خیال رکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ باد